دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم کل میں نے آپ کو چپٹر نمبر 3 کے چار سوال جو ہیں وہ پڑھائے تھے سمجھائے تھے چپٹر کا نام ہے why boys fail in college تو آج اس کا question number 5 ہے اس کو میں پڑھا دیتا ہوں question number 5 ہے to what extent does the question of health کس حد تک صحت کا سوال جو ہے lead to failure at college کالج میں نکامی کا سبب بنتا ہے how far can the college authorities with their medical officers کس حد تک کالج کی انتظامیاں اپنے طبی عملہ کے ساتھ help student in such cases in cases میں طلب طلبہ کی مدد کر سکتے ہیں answer ہے اس کا جی some students suffer from one disease or another کچھ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ ایک یا کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں so they can't devote proper time to their studies اس لیے وہ پڑھائی کو اپنا مناسب وقت نہیں دے پاتے and as a result fail in college اور نتیجہ تن وہ college میں fail ہو جاتے ہیں if proper health services is available in the college اگر college میں مناسب طبی سہولتیں میسر ہوں a large number of failures can be avoided تو بڑی تداد میں نکامی کے نکامی سے بچا جا سکتا ہے question number six what place would you accord to sportsmen in college college میں کھیل کے لیے کھلاڑی کے لیے کون سا مقام دیں گے sportsmen have their own importance کھلاڑیوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے while education improves over mental abilities جبکہ جو کھیل ہیں ہماری جسمانی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں بڑھاتے ہیں sports improve over physical capabilities کھلاڑی کھیل جو ہیں ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں جسمانی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں sportsmen should be encouraged تو کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے but they should also be advised to pay attention to their studies تو انہیں یہ بھی نصیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں question number seven there are some students who join college for the fun of it کچھ طالب علم ہوتے ہیں جو کالج کو میں داخلہ تفریح کی گرسے لیتے ہیں should they be allowed to stay کیا ان کو بھی کالج میں رہنے دینا چاہیے آنے دینا چاہیے answer ہے a few students join college just for having fun کچھ طلبہ مزے کے لیے تفریح کے لیے کالج میں آتے ہیں they have no interest in the affairs of life ان کا زندگی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی they are called lazy bluffers انہیں امسست نکھٹو کہتے ہیں they should not be allowed to stay in college انہیں کالج میں رہنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے یہ وہ سات سوال ہیں جو اس لیسن سے related ہیں اور ان میں سے کوئی سے دو سوال بورڈ کے پیپر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آئیں گے اور وہ آپ نے حل کرنے ہیں کل میں آپ کو سینونیمز پانچ پڑھا دیئے تھے آج میں باقی پانچ آپ کو پڑھا دیتا ہوں اور ان کی میننگ سمجھا دیتا ہوں نمبر سکس ہے سنونیمز پیج نمبر فورٹی سیون پر ایزا جرنل تینگ حمومی طور پر دبائی دبائی وینز آوٹ ان سچ کنٹروورسیز تو جو طالب علم ہیں وہ تضادات میں ہوتے ہیں کنٹروورسیز جو ہے وہ انڈرلائن ہے اس کا آئے گا کنفلیکٹس سیون نمبر پر ہے افینڈڈ انڈرلائن ہے افینڈڈ ناراض اور اس کا اینوئیڈ جو ہے سنونیم ہے اس کا معنی بھی ناراض ہے آٹھوے نمبر پر ہے الائیو اسے کہتے ہیں مستعید چست جسے ہم کہتے ہیں اور یہاں پر اس کی آپشن سی ہے ایکٹیو یہ بھی چست کے معنی میں ہے مستعید کے معنی میں ہے نومے نمبر پر ہے کمپیلڈ مجبور کرنا اور یہاں پر آپشن میں ہے فورسٹ مجبور کرنا یہ انڈرلائن کا آنسر ہے دسوے نمبر پر ہے فلوڈ تھرھو پاس ہونا اور اس کے آپشن بی ہے پاس تھرھو اس کا معنی بھی پاس ہونا ہے تو یہ لیسن ایک لحاظ سے مکمل ہو گیا اس کے سنونیمز بھی ہو گئے اس کے کچھ سنانسرز بھی کمپلیٹ ہو گئے اسے یاد کیجئے اور ٹیسٹ میں اس کو لکھیے اس میں کلوز ٹیسٹ بھی گیون ہے تین ان کلوز ٹیسٹ کو آپ نے بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اور ان کو تیار کرنا ہے اب میں آپ کو آج نیا ٹینس پڑھاؤں گا اس سے پہلے ہم نے ٹینس پڑھے تھے پریزنٹ کے اب ٹائم ہو گیا ہے جی آپ کو پاسٹ ٹینسز میں پڑھایا جائے تو پاسٹ میں کل میں نے آپ کو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہے وہ سمجھایا تھا پڑھایا تھا آج ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے وہ سمجھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس چکا تھا چکی تھی چکے تھے وغیرہ یعنی اردو فکرے کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے یہ آئے گا اور اس کو سادہ فکرہ اس کا بناتے ہیں سبجیکٹ ہیڈ ورکی تھرڈ فارم اوبجیکٹ منفی میں سبجیکٹ ہیڈ نوٹ اسی طرح ورکی تھرڈ فارم اور اوبجیکٹ اور سوالیہ میں ہیڈ کو باہر نکال لیں سبجیکٹ پھر ورکی تھرڈ فارم اور اوبجیکٹ کے بعد کوششن بات تو پاسٹ پرفیکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پرفیکٹ جو ہے وہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹینس اس کی پہچان ہے کسی کے پاس کچھ موجود ہو ہم پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اسے لکھاتے ہیں تو اس کا فکرہ بناتے ہیں پاکستان میچ جیت چکا تھا یہاں پر میں جیسے چکایا تھا پہلے آپ پاکستان پھر آپ نے ایرو کیز کی وجہ سے سمجھیں گے اپنے فکرے کے لاس سے شروع ہونا ہے تو پہلے جی سب سے پہلے سادہ فکرہ ہے سبجیکٹ کیا ہے پاکستان تو پاکستان اب اس کے بعد ہم نے ہیڈ اور ورک کی تھرڈ فارم یو کرنی ہے تو ہم لگائیں گے ہیڈ اور تھرڈ فارم کہاں سے بنے گی وہ جیت سے پاکستان ہیڈ ون کی تھرڈ فارم ہوتی ہے ون ہیڈ ون دا آگے میچ نیگٹیو بنائیں گے تو پاکستان ہیڈ ہیڈ نوٹ ون دا نیگٹیو بنائیں گے ہیڈ ہیڈ ہوتا ہوں ان فکروں کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ان فکروں کو آپ نے سمجھنا بھی ہے پیج نمبر ہے کتاب کا 249 اور اس میں پہلا فکرہ ایکسسائز نمبر 20 بھی ہے ہم میچ جیت چکے تھے یہاں پر بھی ہیڈ ون دا میچ آیا ہوا ہے اور کیا تم خط لکھ چکے تھے ہیڈ یو ریٹن آ لیٹر اور اسی طرح سے باقی تمام فکرے جو ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے انہیں سمجھنا ہے بورڈ کے پیپر میں یہ بھی آپ کو ایک سوال ملے گا تو ہمارا آج کا کام جو ہے اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو لیسن نمبر فور پڑھاؤں گا اس کو سمجھاؤں گا اور ساتھ میں باقی گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے اچھا جی اسلام علیکم